میرے عزیزو قبل اس کے کہ عموس نبی کے صحیفہ کی تلاوت کی جائے آپ کے لیے اس صحیفہ کا ایک مختصر تعرف عبرانی زبان میں عموس کے معنی ہیں خداوند ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے عموس نبی یرشلم کے ایک نواہی گاؤں تکو کا رہنے والا تھا عموس نبی حسی یسایہ اور میکہ سے پہلے کا نبی ہے اور یہ یہودہ کا رہنے والا تھا مگر خدا نے اس کو بنی اسرائیل یعنی دس قبیلوں میں خدمت کے لیے بلایا اس دور میں اسور طاقتور نہیں رہا تھا اس لیے بنی یہودہ اور بنی اسرائیل نے بہت سے برس جنگوں کے بغیر آرام سے گزارے اور اس طور قوم آرام اور عیش و عشرت کی عادی ہو گئی اور دوسری برائیوں میں مبتلا ہو گئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خداوند کی پروردگاری کو سمجھ دے لیکن وہ خداوند سے دور ہوتے گئے امیر بہت امیر ہو گئے اور غریب بے انصافی کے باعث بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم تھے ایسے حالات میں خدا نے اپنے نبی کو بھرپا کیا کہ وہ لوگوں کو اس کا کلام سنائے ہم اس نبی نے لوگوں کو بتایا کہ خدا گناہ کے خلاف عدالت کرتا ہے چاہے وہ برگزیدہ اسرائیل ہو یا غیر قوام اس نے خاص طور سے کہا کہ بنی اسرائیل اس پر فخر نہ کرے کہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہونے کے باعث عدالت سے بچ جائیں گے نبی انہیں تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنی راہوں سے مڑے تاکہ خدا کا کہر ٹل جائے اموس نبی اپنے صحیفہ کو حوصلہ افضائی کے قلمہ سے اختتام فزیر کرتا ہے کہ بلاخر اسرائیل دوبارہ قوموں کے درمیان سے اکٹھا کیا جائے گا اور مسیح کے وسیلہ قوم برکت پائے گی اس کتاب کا مصنف اموس نبی ہے اور اس نے اس صحیفہ کو آٹھ سو چوبیس تا آٹھ سو دس قبل مسیح تصنیف کیا اس کتاب کے کل عبواب نو اور آیات ایک سو چھالیس ہیں اور یہ بائبل مقدس کی تیسویں اور انبیاء اصغر کی تیسری کتاب ہے آئیے اب ہم اموس نبی کے صحیفہ کی تلاوت کریں اور تغافل پرستی کو چھوڑ کر خدا اندیسو کے پیچھے پیچھے چلیں اور اپنی برگزیدگی کو ثابت کریں تاکہ اس کو پسند آئیں اور اس کی بادشاہی میں شامل ہوں اور اس کے اس جلال کو دیکھیں جو باپ نے اسے بکشا ہے آمین سم آمین آئیے ہموس نبی کے صحیفہ کی تلاوت کریں پہلا باب تکو کے چرواہوں میں سے اموس کا کلام جو اس پر شاہ یہودہ ازیہ اور شاہ اسرائیل یربام بن یواز کے ایام میں اسرائیل کی بابت بھنچال سے دو سال پہلے رویا میں نازل ہوا اس نے کہا کہ خداون سیون سے نعرہ مارے گا اور یرشلم سے آواز بلند کرے گا اور چرواہوں کی چراغاہیں ماتم کریں گی اور کرمل کی چوٹی سک جائے گی خداون یہ فرماتا ہے کہ دمشق کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے جلاد کو کھلیان میں داؤنے کے اہنی اوزار سے روند ڈالا ہے اور میں ہزائیل کے گھرانے میں آگ بھیجوں گا جو بن حدد کے کسروں کو کھا جائے گی اور میں دمشق کا اڑبنگا توڑوں گا اور وادی آون کے باشندوں اور بیعت ادن کے فرما رواہ کو کارڈ ڈالوں گا اور ارام کے لوگ اسیر ہو کر کیر کو جائیں گے خدا انہوں نے فرماتا ہے خدا انہوں نے فرماتا ہے کہ غزہ کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ وہ سب لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے تاکہ ان کو عدوم کے حوالہ کریں پس میں غزہ کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی اور اشدود کے باشندوں اور اسکلون کے فرما رواہ کو کارڈ ڈالوں گا اور اکرون پر ہاتھ چلاؤں گا اور فلسطیوں کے باقی لوگ نیست ہو جائیں گے خدا ان خدا فرماتا ہے خدا انہوں نے فرماتا ہے کہ سور کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے سب لوگوں کو عدوم کے حوالہ کیا اور برادرانہ اہد کو یاد نہ کیا پس میں سور کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی خدا انہوں نے فرماتا ہے کہ عدوم کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ اس نے تلوار لے کر اپنے بھائی کو رگیدہ اور رحمدلی کو ترک کر دیا اور اس کا کہر ہمیشہ پھارتا رہا اور اس کا غزب موقوف نہ ہوا پس میں تیمان پر آگ بھیجوں گا اور وہ بسرہ کے کسروں کو کھا جائے گی خدا انہوں نے فرماتا ہے کہ بنی امون کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے اپنی حدود کو بڑھانے کے لیے جلاد کی باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے پس میں ربا کی شہر پناہ پر آگ بھڑکاؤں گا جو اس کے کسروں کو لڑائی کے دن للکار اور آنڈھی کے دن گردباد کے ساتھ کھا جائے گی اور ان کا بادشاہ بلکہ وہ اپنے عمرہ کے ساتھ اسید ہو کر جائے گا خداون فرماتا ہے دوسرا باب خداون یوں فرماتا ہے کہ مواب کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ اس نے شاہِ عدون کی ہڈیوں کو جلا کر چونہ بنا دیا ہے پس میں مواب پر آگ بھیجوں گا اور وہ کریوت کے کسروں کو کھا جائے گی اور مواب للکار اور نرسنگے کی آواز اور شور و گوگا کے درمیان مرے گا اور میں قاضی کو اس کے درمیان سے کارڈ ڈالوں گا اور اس کے تمام عمرہ کو اس کے ساتھ قتل کروں گا خداون فرماتا ہے خداون یوں فرماتا ہے کہ یہودہ کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے خداون کی شریعت کو رد کیا اور اس کے احکام کی پیروی نہ کی اور ان کے جھوٹے معبودوں نے جن کی پیروی ان کے باپ دادا نے کی ان کو گمراہ کیا ہے پس میں یہودہ پر آگ بھیجوں گا جو یرشلم کے کسروں کو کھا جائے گی خداون یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے صادق کو روپیہ کی خاطر اور مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیچ ڈالا وہ مسکینوں کے سر پر کی گرد کا بھی لالچ رکھتے ہیں اور حلیموں کو ان کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں اور باپ بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جانے سے میرے مقدس نام کی تکفیر کرتے ہیں اور وہ ہر مذہبہ کے پاس گرف لیے ہوئے کپڑوں پر لیٹتے ہیں اور اپنے خدا کے گھر میں جرمانہ سے خریدی ہوئی میں پیتے ہیں حالانکہ میں ہی نے ان کے سامنے سے اموریوں کو نست کیا جو دیوداروں کی مانت بلند اور بلوتوں کی مانت مضبوط تھے ہاں میں ہی نے اوپر سے ان کا پھل برباد کیا اور نیچے سے ان کی جڑے کاٹی اور میں ہی تم کو ملک مصر سے نکال لائیا اور چالیس برس تک بھی آبان میں تمہاری رہبری کی تاکہ تم اموریوں کے ملک پر قابض ہو جاؤ اور میں نے تمہارے بیٹوں میں سے نبی اور تمہارے جوانوں میں سے نظیر بھرپا کیے خدا ان فرماتا ہے اے بنی اسرائیل کیا یہ سچ نہیں لیکن تم نے نظیروں کو میں پلائی اور نبیوں کو حکم دیا کہ نبوت نہ کریں دیکھو میں تم کو ایسا دباؤں گا جیسے پولوں سے لدی ہوئی گاڑی دباتی ہے تب تیز رفتار سے بھاگنے کی طاقت جاتی رہے گی اور زور آور کا زور بیکار ہوگا اور بہادر اپنی جان نہ بچا سکے گا اور کمان کھینچنے والا کھڑا نہ رہے گا اور تیز قدم اور سوار اپنی جان نہ بچا سکیں گے اور پہلوانوں میں سے جو کوئی دلاور ہے ننگا نکل بھاگے گا خداوند فرماتا ہے تیسرہ باب اے بنی اسرائیل اے سب لوگوں جن کو میں ملک مصر سے نکال لائیا یہ بات سنو جو خداوند تمہاری بابت فرماتا ہے دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بدکرداری کی سزا دوں گا اگر دو شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے کیا شیر ببر جنگل میں گرجے گا جبکہ اس کو شکار نہ ملا ہو اور اگر جوان شیر نے کچھ نہ پکڑا ہو تو کیا وہ غار میں سے اپنی آواز کو بلند کرے گا کیا کوئی چڑیا زمین پر دام میں پھند سکتی ہے جبکہ اس کے لیے دام ہی نہ بچھایا گیا ہو کیا پھندہ جب تک کچھ نہ کچھ اس میں ہسا نہ ہو زمین پر سے اچھ لے گا کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کام پیں یا کوئی بلا شہر پر آئے اور خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارہ نہ کرے شیر ببر گرجہ ہے کون نہ ڈرے گا خداوند خدا نے فرمایا ہے کون نبوت نہ کرے گا اشدود کے کسروں میں اور ملک مصر کے کسروں میں منادی کرو اور کہو سامریہ کے پہاڑوں پر جمع ہو جاؤ اور دیکھو اس میں کیسا ہنگامہ اور ظلم ہے کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے خداوند فرماتا ہے جو اپنے کسروں میں ظلم اور لوٹ کو جمع کرتے ہیں اس لئے خداوند خدایوں فرماتا ہے کہ دشمن ملک کا محاصرہ کرے گا اور تیری قوت کو تجھ سے دور کرے گا اور تیرے کسر لوٹے جائیں گے خداوند فرماتا ہے کہ جس طرح سے چروہا دو ٹانگیں یا کان کا ایک ٹکڑا شیر ببر کے موں سے چھڑا لیتا ہے اسی طرح بنی اسرائیل جو سامریہ میں پلنگ کے گوشہ میں اور رشمی فرش پر بیٹھتے ہیں چھڑا لیے جائیں گے خداوند خدا رب الفاج فرماتا ہے سنو اور بنی یکوب کے خلاف گواہی دو کیونکہ جب میں اسرائیل کے گناہوں کی سزا دوں گا تو بیتیل کے مذہبوں کو بھی دیکھ لوں گا اور مذہبہ کے سینگ کٹ کر زمین پر گر جائیں گے اور خداوند فرماتا ہے میں زمستانی اور تابستانی گھروں کو برباد کروں گا اور ہاتھی دانت کے گھر مسمار کیے جائیں گے اور بہت سے مکان ویران ہوں گے چوتھ حباب اے بحسن کی گائیوں جو کوہ سامریہ پر رہتی ہو اور غریبوں کو ستاتی اور مسکینوں کو کچلتی اور اپنے مالکوں سے کہتی ہو لاؤ ہم پیئیں تم یہ بات سنو خداوند خدا نے اپنی پاکیزگی کی قسم کھائی ہے کہ تم پر وہ دن آئیں گے جب تم کو آنکڑیوں سے اور تمہاری اولاد کو شستوں سے کھینچ لے جائیں گے اور خداوند فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک اس رخنا سے جو اس کے سامنے ہوگا نکل بھاگے گی اور تم قید میں ڈالی جاؤگی بہتیل میں آؤ اور گناہ کرو اور جلجال میں کسرت سے گناہ کرو ہر صبح اپنے قربانیاں اور ہر تیسرے روز دائیہ کی لاؤ اور شکر گزاری کا حدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہیں خداوند خدا فرماتا ہے خداوند فرماتا ہے اگرچہ میں نے تم کو تمہارے ہر شہر میں دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی ہے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے اور اگرچہ میں نے می کو جبکہ فصل پکنے میں تین مہینے باقی تھے تم سے روک لیا اور ایک شہر پر برسایا اور دوسرے سے روک رکھا ایک کتہ زمین پر برسا اور دوسرا کتہ بارش نہ ہونے کے باعث سوک گیا اور دو تین بستیاں آوارہ ہو کر ایک بستی میں آئیں تاکہ لوگ پانی پیئیں پر وہ آسودہ نہ ہوئے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے خداوند فرماتا ہے اور تمہارے بے شمار باغ اور تاکستان اور انجیر اور زیتون کے درخت ٹیڈیوں نے کھا لیے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے خداوند فرماتا ہے میں نے مصر کسی وبا تم پر بھیجی اور تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا تمہارے گھوڑے چھین لیے اور تمہاری لشکرگاہ کی بدبو تمہارے نتھنوں میں پہنچی تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے خداوند فرماتا ہے میں نے تم میں سے باز کو الٹ دیا جیسے خدا نے صدوم اور امورہ کو الٹ دیا تھا اور تم اس لکٹی کی ماند ہوئے جو آگ سے نکالی جائے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے خداوند فرماتا ہے پس اے اسرائیل میں تجھ سے یوں ہی کروں گا اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا اس لیے اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے اور صبح کو تاریخ بنا دیتا ہے اور زمین کے اونچے مقاموں پر چلتا ہے اس کا نام خداوند رب الوفاج ہے پانچوں باب اے اسرائیل کے خاندان اس کلام کو جس سے میں تم پر نوحہ کرتا ہوں سنو اسرائیل کے کماری گر پڑی وہ پھر نہ اٹھے گی وہ اپنی زمین پر پڑی ہے اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے لیے جس شہر سے ایک ہزار نکلتے تھے اس میں ایک سو رہ جائیں گے اور جس سے ایک سو نکلتے تھے اس میں دس رہ جائیں گے کیونکہ خداوند اسرائیل کے گھرانے سے یوں فرماتا ہے کہ تم میرے طالب ہو اور زندہ رہو لیکن بیعتیل کے طالب نہ ہو اور جل جال میں داخل نہ ہو اور بیر سبا کو نہ جاؤ کیونکہ جل جال اسیری میں جائے گا اور بیتیل نہ چیز ہوگا تم خداون کے طالب ہو اور زندہ رہو ایسا نہ ہو کہ وہ یوسف کے گھرانے میں آگ کی مانت بڑھ کے اور اسے کھا جائے اور بیتیل میں اسے بجانے والا کوئی نہ ہو اے عدالت کو نہ گدو نہ بنانے والو اور صداقت کو خاک میں ملانے والو وہی سرئیہ اور جبار ستاروں کا خالق ہے جو موت کے سایہ کو متلع نور اور روز روشن کو شب دجور بنا دیتا ہے اور سمندر کے پانی کو بلاتا اور روح زمین پر پھیلاتا ہے جس کا نام خداوند ہے وہ جو زبردستوں پر ناگہانی ہلاکت لاتا ہے جس سے قلوں پر تباہی آتی ہے وہ پھاٹک میں ملامت کرنے والوں سے کینا رکھتے ہیں اور راستگو سے نفرت کرتے ہیں پس کیونکہ تم مسکینوں کو پامال کرتے ہو اور ظلم کر کے ان سے گہوں چھین لیتے ہو اس لیے جو تراشے ہوئے پتھروں کے مکان تم نے بنائے ان میں نہ بسوگے اور جو نفیس تاکستان تم نے لگائے ان کی میں نہ پیوگے کیونکہ میں تمہاری بے شمار خطا ہوں اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں سے آگاہ ہوں تم صادقوں کو ستاتے اور رشوت لیتے ہو اور پھاٹک میں مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو اس لیے ان ایام میں پیشبین خاموش رہیں گے کیونکہ یہ برا وقت ہے بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو تاکہ زندہ رہو اور خدا مند رب الفاج تمہارے ساتھ رہے گا جیسا کہ تم کہتے ہو بدی سے اداوت اور نیکی سے محبت رکھو اور پھاٹک میں عدالت کو قائم کرو شاید خدا مند رب الفاج بنی یوسف کے بکیہ پر رحم کرے اس لیے خدا مند خدا رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ سب بازاروں میں نوحہ ہوگا اور سب گلیوں میں افسوس افسوس کہیں گے اور کسانوں کو ماتم کے لیے اور ان کو جو نوحہ گری میں مہارت رکھتے ہیں نوحہ کے لیے بلائیں گے اور سب تاکستانوں میں ماتم ہوگا کیونکہ میں تجھ میں سے ہو کر گزروں گا خدا مند فرماتا ہے تم پر افسوس جو خدا مند کے دن کی آرزو کرتے ہو تم خدا مند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو وہ تو تاریکی کا دن ہے روشنی کا نہیں جیسے کوئی شیر ببر سے بھاگے اور ریچ اسے ملے یا گھر میں جا کر اپنا ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے سامپ کٹ لے کیا خدا مند کا دن تاریکی نہ ہوگا اس میں روشنی نہ ہوگی بلکہ سخت ظلمت ہوگی اور نور مطلق نہ ہوگا میں تمہاری عیدوں کو مکرو جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا اور اگرچہ تم میرے حضور سختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانوں گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا اور تمہارے فربا جانوروں کی شکرانہ کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا تو اپنے سرود کا شور میرے حضور سے دور کر کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا لیکن عدالت کو پانی کی مانت اور صداقت کو بڑی نہر کی مانت جاری رکھ اے بنی اسرائیل کیا تم چالیس برس تک بھی ابان میں میرے حضور زبیحے اور نظر کی قربانیاں گزرانتے رہے تم تو ملکون کا خیمہ اور کیوان کے بت جو تم نے اپنے لئے بنائے اٹھائے پھرتے تھے پس خداوند جس کا نام ربالوفاج ہے فرماتا ہے میں تم کو دمشق سے بھی آگے اسیری میں بھیجوں گا چھٹا باب ان پر افسوس جو سیون میں باراحت اور کوہستان سامریہ میں بے فکر ہیں یعنی رئیس اقوام کے شرفہ جن کے پاس بنی اسرائیل آتی ہیں تم کلنا تک جا کر دیکھو اور وہاں سے ہماتِ آزم تک سیر کرو اور پھر فلسٹیوں کے جات کو جاؤ کیا وہ ان مملکتوں سے بہتر ہیں کیا ان کی حدود تمہاری حدود سے زیادہ وسیع ہیں تم جو برے دن کا خیال ملتوی کر کے ظلم کی کرسی نزدیک کرتے ہو جو ہاتھی دانت کے پلنگ پر لیٹتے اور چار پائیوں پر دراز ہوتے اور گلہ میں سے بروں کو اور طویلہ میں سے بچھڑوں کو لے کر کھاتے ہو اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے اور اپنے لیے داؤد کی طرح موسیقی کے ساز ایجاد کرتے ہو جو پیالوں میں سے میں پیتے اور اپنے بدن پر بہترین اتر ملتے ہو لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں ہوتے اس لیے وہ پہلے اسیروں کے ساتھ اسیر ہو کر جائیں گے اور ان کی عیش و نشات کا ختمہ ہو جائے گا خدا اند خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے خدا اند رب اللہ فاج یوں فرماتا ہے کہ میں یعقوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں اور اس کے کسروں سے مجھے اداوت ہے اس لیے میں شہر کو اس کی ساری معمولی سمیت حوالہ کر دوں گا بلکہ یوں ہوگا کہ اگر کسی گھر میں دس آدمی باقی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے اور جب کسی کا رشتہ دار جو اس کو جلاتا ہے اسے اٹھائے گا تاکہ اس کی ہڑیوں کو گھر سے نکالے اور اس سے جو گھر کے اندر ہے پوچھے گا کیا کوئی اور تیرے ساتھ ہے تو وہ جواب دے گا کوئی نہیں تب وہ کہے گا چپ رہے ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کے نام کا ذکر کریں کیونکہ دیکھ خداوند نے حکم دے دیا ہے اور بڑے بڑے گھر رخنوں سے اور چھوٹے شگافوں سے برباد ہوں گے کیا چٹانوں پر گھوڑے دوڑیں گے یا کوئی بیلوں سے وہاں حل چلائے گا تو بھی تم عدالت کو اندرائن اور سمرہ صداقت کو ناغدونہ بنا رکھا ہے تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو کیا ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سینگ نہیں نکالے لیکن خداوند رب اللہ فاج فرماتا ہے اے بنی اسرائیل دیکھو میں تم پر ایک قوم کو چڑھا لاؤں گا اور وہ تم کو حماد کے مدخل سے وادی عربہ تک پریشان کرے گی ساتھوں باب خداوند خدا نے مجھے رویہ دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے ذرائط کی آخری رویدگی کی ابتدا میں ٹڈیاں پیدا کی اور دیکھو یہ شاہی کے ٹائی کے بعد آخری رویدگی تھی اور جب وہ زمین کی گھاس کو بالکل کھا چکی تو میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا مہربانی سے معاف فرما یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے کیونکہ وہ چھوٹا ہے خداوند اس سے باز آیا اور اس نے فرمایا کہ یوں نہ ہوگا پھر خداوند خدا نے مجھے رویہ دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند خدا نے آگ کو بلایا کہ مقابلہ کرے اور وہ بحرِ امیق کو نگل گئی اور نزدیک تھا کہ زمین کو کھا جائے تب میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا مہربانی سے باز آ یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے کیونکہ وہ چھوٹا ہے خداوند اس سے باز آیا اور خداوند خدا نے فرمایا کہ یوں بھی نہ ہوگا پھر اس نے مجھے رویہ دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند ایک دیوار پر جو ساہول سے بنائی گئی تھی کھڑا ہے اور ساہول اس کے ہاتھ میں ہے اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ اے آمونس تو کیا دیکھتا ہے میں نے عرض کی کہ ساہول تب خداوند نے فرمایا دیکھ میں اپنی قوم اسرائیل میں ساہول لٹکاؤں گا اور میں پھر ان سے درگزر نہ کروں گا اور ازہاق کے انچے مقام برباد ہوں گے اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے اور میں یوربان کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا تب بیتیل کے کاہن امسیہ نے شاہ اسرائیل یوربان کو کہلا بھیجا کہ آمونس نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ بھرپا کیا ہے اور ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں کیونکہ آمونس یوں کہتا ہے کہ یوربان تلوار سے مارا جائے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے عصید ہو کر جائے گا اور امسیہ نے آمونس سے کہا اے غیب گو تو یہودہ کے ملک کو بھاگ جا وہیں کھا پی اور نبوت کر پر بیتیل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے تب آمونس نے امسیہ کو جواب دیا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا بلکہ چرواہا اور گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں اور جب میں گلہ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خداون نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر پس اب تو خداون کا کلام سن تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت اور ازحاق کے گھرانے کے خلاف کلام نہ کر اس لیے خداون یوں فرماتا ہے کہ تیری بیوی شہر میں کس بھی بنے گی اور تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے اور تیری زمین جریب سے تقسیم کی جائے گی اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسید ہو کر جائے گا آٹھمہ باب خداون خدا نے مجھے رویہ دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ تابستانی میووں کی ٹوکری ہے اور اس نے فرمایا اے آموس تو کیا دیکھتا ہے میں نے عرض کی کہ تابستانی میووں کی ٹوکری تب خداون نے مجھے فرمایا کہ میری قوم اسرائیل کا وقت آ پہنچا ہے اب میں اس سے درگزر نہ کروں گا اور اس وقت مقدس کے نغمے نوحے ہو جائیں گے خداون خدا فرماتا ہے بہت سی لاشیں پڑی ہوں گی وہ چپکے چپکے ان کو ہر جگہ نکال پھینکیں گے تم جو چاہتے ہو کہ محتاجوں کو نگل جاؤ اور مسکینوں کو ملک سے نیست کرو اور ایفہ کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے اور فریب کے ترازو سے دگہ بازی کرتے اور کہتے ہو کہ نئے چاند کا دن کب گزرے گا تاکہ ہم غلہ بیچیں اور ثبت کا دن کب ختم ہوگا کہ گہوں کے خطے کھولیں تاکہ مسکین کو روپیہ سے اور محتاج کو ایک چوڑی جوتیوں سے خریدیں اور گہوں کی پھٹکن بیچیں یہ بات سنو خداوند نے یکوب کی حشمت کی قسم کھا کر فرمایا ہے میں ان کے کاموں میں سے ایک کو بھی ہرگز نہ بھولوں گا کیا اس سبب سے زمین نہ تھر تھرائے گی اور اس کا ہر ایک باشندہ ماتم نہ کرے گا ہاں وہ بالکل دریانیل کی طرح اٹھے گی اور رود مصر کی طرح پھیل کر پھر سکڑ جائے گی اور خداوند خدا فرماتا ہے اس روز آفتاب دوپہر ہی کو گروب ہو جائے گا اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریخ کر دوں گا تمہاری عیدوں کو ماتم سے اور تمہارے نغموں کو نوہوں سے بدل دوں گا اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ بدواؤں گا اور ہر ایک کے سر پر چندلاپن بھیجوں گا اور ایسا ماتم بھرپا کروں گا جیسا اکلوتے بیٹے پر ہوتا ہے اور اس کا انجام روز تلخ سا ہوگا خداوند خدا فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں کہت ڈالوں گا نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا کہت بلکہ خداوند کا کلام سننے کا تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے اور اس روز حسین کمواریاں اور جوان مرد پیاس سے بیتاب ہو جائیں گے جو سامریہ کے بدھ کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ایدان تیرے معبود کی قسم اور بیر سبا کے طریق کی قسم وہ گر جائیں گے اور پھر ہرگز نہ اٹھیں گے نومہ باب میں نے خداوند کو مذہبہ کے پاس کھڑے دیکھا اور اس نے فرمایا ستونوں کے سر پر مار تاکہ آستانیں ہل جائیں اور ان سب کے سروں پر ان کو پارا پارا کر دے اور ان کے بکیہ کو میں تلوار سے قتل کروں گا ان میں سے ایک بھی بھاگ نہ سکے گا ان میں سے ایک بھی بچ نہ نکلے گا اگر وہ پتال میں گھس جائیں تو میرا ہاتھ وہاں سے ان کو کھینچ نکالے گا اور اگر آسمان پر چڑ جائیں تو میں وہاں سے ان کو اتار لاؤں گا اگر وہ کوہ کرمل کی چوٹی پر جا چھپیں تو میں ان کو وہاں سے ڈھونڈ نکالوں گا اور اگر سمندر کی تہہ میں میری نظر سے غائب ہو جائیں تو میں وہاں سامپ کو حکم کروں گا اور وہ ان کو کٹے گا اور اگر دشمن ان کو اسیر کر کے لے جائیں تو وہاں تلوار کو حکم کروں گا اور وہ ان کو قتل کرے گی اور میں ان کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے ان پر نگاہ رکھوں گا کیونکہ خدا مند رب الفاج وہ ہے کہ اگر زمین کو چھو دے تو وہ گداز ہو جائے اور اس کی سب معموری ماتم کرے وہ بالکل دریائے نیل کی طرح اٹھے اور رودے مصر کی طرح پھر سکڑ جائے وہی آسمان پر اپنے بالا خانے تعمیر کرتا ہے اسی نے زمین پر اپنے گمبت کی بنیاد رکھی ہے وہ سمندر کے پانی کو بلا کر روح زمین پر پھیلا دیتا ہے اسی کا نام خدا مند ہے خدا مند فرماتا ہے اے بنی اسرائیل کیا تم میرے لیے اہلِ کوش کی اولاد کی ماند نہیں ہو کیا میں اسرائیل کو ملک مصر سے اور فلسٹیوں کو کفتور سے اور آرامیوں کو کیر سے نہیں نکال لائے ہوں دیکھو خدا اند خدا کی آنکھیں اس گنے گار مملکت پر لگی ہیں خدا اند فرماتا ہے میں اسے روح زمین سے نیست و نابود کر دوں گا مگر یعقوب کے گھرانے کو بالکل نابود نہ کروں گا کیونکہ دیکھو میں حکم کروں گا اور بنی اسرائیل کو سب قوموں میں جیسے چھلنی سے چھانتے ہیں چھانوں گا اور ایک دانہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے گا میری امت کے سب گنے گار لوگ جو کہتے ہیں ہم پر نہ پیچھے سے آفت آئے گی اور نہ آگے سے تلوار سے مارے جائیں گے میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رخنوں کو بند کروں گا اور اس کے کھندر کے مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا تاکہ وہ عدوم کے بکیا اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں اس کو وقو میں لانے والا خدا ان فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں خدا ان فرماتا ہے کہ جوتنے والا کٹنے والے کو اور انگور کچلنے والا بونے والے کو جا لے گا اور پہاڑوں سے نئی میں ٹپکے گی اور سب ٹیلے گداز ہوں گے اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بودوباش کریں گے اور تاکستان لگا کر ان کی میں پیئیں گے وہ باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کو کھائیں گے کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بکشا ہے نکالے نہ جائیں گے خدا من تیرا خدا فرماتا ہے آمین سم آمین